اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آلائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت صفحہ نمبر ستائیس سب سے پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں پیارے بچوں آپ نے کتاب کھولی شروع کرتے ہیں کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَقُولُ أَيَضًا الْحَرْكَةُ الزَّادِيَةِ اِمَّا تَبْعِيَةٌ وَقَسْرِيَةٌ وَعِرَادِيَةٌ لأن القفة المحذكة اما أن تكون مستفادة من خارج او لا تكون فإن لم تكون مستفادة من خارج فإما أن يكون لها شعور او لا يكون فإن كان لها شعور فهی لحركة الارادية وإن لم يكن لها شعور فهی لحركة الطبعية وَإِن كَانَتُ مُسْتَفَادَةً مِن خارجٍ فإن كَانَتُ مُسْتَفَادَةً ذاتية وہ تین طرح کی ہو سکتی ہے اس کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں حرکت طبعية بھی ہو سکتی ہے حرکت قصرية بھی ہو سکتی ہے حرکت ارادية بھی ہو سکتی ہے پیارے بچوں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حرکت ذاتية اور حرکت عرضية کہتے کسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنا قلم پکڑتے ہیں اب پکڑنے کے بعد اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہیں ہاتھ کو چلاتے ہیں تو حقیقت تر حرکت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ میں قلم فسا ہوا ہوتا ہے تو ہاتھ کے واسطے سے حرکت قلم میں ہوتی ہے یہاں پر حرکت کی نسبت قلم کی جانب کی جاتی ہے جبکہ براہ راست قلم متحرک نہیں ہے براہ راست متحرک ہے ہمارا ہاتھ ایسے ہی ہم چابی سے تعلہ لگاتے ہیں یا تعلہ کھولتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اپنے ہاتھ میں چابی پکڑتے ہیں تو اپنا براہ راست ہم حرکت دیتے ہیں اپنے ہاتھ کو اور چابی بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ بھی حرکت کرتی ہے لیکن چابی میں حرکت ہمارے ہاتھ کے واسطے سے ہوئی تو چابی کی جو حرکت ہے وہ حرکتِ عرضیہ کہلائے گی کیا کہلائے گی حرکتِ عرضیہ اور ہاتھ کی جو حرکت ہے وہ حرکتِ ذاتیہ کہلائے گی تو دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آیا بچو جسم حرکت سے متصف ہو اگر استبدال و انتقال حقیقتاً اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو تو اسے حرکتِ ذاتیہ کہتے ہیں اور اگر استبدال و انتقال کسی اور شئے میں کسی اور شئے کے ساتھ قائم ہو اور کسی مجاورت و اتصال کی وجہ سے کسی توسط سے کسی واسطے سے حرکت کی نسبت اس جسم کی طرف کر دی گئی ہو تو اسے حرکتِ عرضیہ کہیں گے مثالیں ہماری سمجھی تھیں دونوں کے بارے میں آپ نے سمجھا پیارے بچو آپ نے حرکتِ ذاتیہ اور حرکتِ عرضیہ کے درمیان فرق سمجھا حرکتِ ذاتیہ میں براہِ راستِ جسم حرکت سے متصف ہوتا ہے اور حرکتِ عرضیہ میں توسط سے جسم حرکت سے متصف ہوتا ہے وَنَقُولُ أَيْدَنَ الْحَرْكَتُ ذاتیہِ تو حرکتِ ذاتیہ سمجھ میں آگئی تو مصنف کہتے ہیں ہم کہیں گے کہ حرکتِ ذاتیہ جہاں پر جسم حقیقتاً منتقل ہوتا ہے حقیقتاً براہِ راست اس کے اندر حرکت ہوتی ہے تو یہ ایسی حرکتِ ذاتیہ یا تو طبعیہ ہوگی یا قصریہ ہوگی یا ارادیہ ہوگی اگر حرکتِ ذاتیہ جہاں پر جسم براہِ راست منتقل ہو رہا ہے خود سے جسم کے اندر حرکت ہو رہی ہے تو یہ حرکت یا تو طبعیہ ہوگی یا قصریہ یا ارادیہ طبعیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت ایک ایسے محرک کے ذریعے سے ہو جو محرک اس جسم سے باہر نہ ہو خارج جسم نہ ہو کیا نہ ہو خارج جسم یعنی خارج سے مستفاد نہ ہو اور اگر خارج سے مستفاد ہوگا تو اسے حرکت اس محرک کو اگر محرک خارج سے مستفاد ہے تو اس محرک کی بنا پر جو حرکت ہوگی وہ حرکتِ ذاتیہ قصریہ کہلائے گی تو قصریہ اور طبعیہ کے درمیان یہی فرق ہے کہ اگر حرکت جس محرک سے ہو رہی ہے وہ محرک خارج سے مستفاد ہے تو حرکت حرکتِ قصریہ ہے اور اگر خارج سے مستفاد نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس کے لیے شعور ہوگا یا شعور نہیں ہوگا یعنی محرک کے لیے یا تو شعور ہوگا یا شعور نہیں ہوگا اگر شعور ہو تو اس کا نام حرکتِ ارادیہ ہے اگر شعور نہ ہو تو اس کا نام حرکتِ طبعیہ ہے تو حرکتِ طبعیہ اور حرکتِ ارادیہ کے درمیان بھی فرق سمجھمایا دونوں میں محرک خارج سے مستفاد نہیں ہوتا ہے بس دونوں کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ حرکتِ طبعیہ میں شعور نہیں ہوتا اور حرکتِ ارادیہ میں شعور ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ایک ڈھیلے کو نیچے سے اوپر کے لئے پھینکیں تو دیکھئے ڈھیلا جب نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو وہ اس کے اندر جو محرک ہے وہ خود اس کی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ خارج سے مستفاد ہے ہماری طاقت اس کے اندر لگی ہوئی ہے تو ہماری طاقت اس کے اندر اس کو حرکت دے رہی ہے تو یہاں پر محرک خارج سے مستفاد ہوا جبکہ ڈھیلا اوپر جا رہا ہے تو اوپر جانے کے وقت میں جو ڈھیلے کی حرکت ہے وہ حرکت حرکتِ قصریہ ہوگی پھر بچوں جب دور تک ڈھیلا اوپر پہنچ جاتا ہے اور ہماری طاقت اس سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر ڈھیلا وہاں سے واپس پلٹنے لگتا ہے جب ڈھیلا واپس پلٹنے لگتا ہے تو اب اس کی جو حرکت ہوگی وہ حرکتِ قصریہ نہیں ہوگی کیونکہ اب اس کی حرکت ایسے محرک کی وجہ سے ہے جو اس کی اندر ہے اسی کی ذات میں ہے اب خارج سے مستفاد نہیں ہے کیونکہ خارج سے جو محرک مستفاد تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا اس کی تاثیر جیسی ختم ہی تو وہ واپس آیا اب جب باپس آنے کے وقت میں جو اس کی حرکت ہو رہی ہے یہ حرکت ایک ایسے محرک کی بنا پر ہے جو اس کی ذات میں ہے خارج سے مستفاد نہیں ہے اب غور کریے کیا وہ وہ محرک جو اس کی ذات میں ہے اس محرک کے لیے شعور ہے یا نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈھیلے کے اندر شعور اور ارادے کا کوئی معنی نہیں پائے جاتا اب جب شعور نہیں ہے تو اس کے باپس ہونے کے وقت میں جو حرکت ہے وہ حرکت حرکت طبعیہ ہوگی اور اگر کوئی حرکت محرک نفس خارج سے مستفاد نہ ہو بلکہ محرک خود اس کی ذات میں ہو تو ایسی صورت میں اگر حرکت وہ کر رہا ہے تو وہ حرکت حرکت اور اس کے لیے شعور بھی ہو تو حرکت ارادیہ ہوگی جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں سے دوسری جگہ روٹ کر جائیں تو یہاں پر حرکت پائے گئی آپ کے جسم کو اور یہ جسم کے لیے جو حرکت پائے گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یہ حرکت یہ ایسے محرک کی بنا پر ہے جو محرک خارج سے مستفاد نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات ہی میں داخل ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ محرک ایسا ہے کہ جو آپ کی ذات میں داخل ہے ساتھی ساتھ اس کے لیے ایک شعور بھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ شعور کرتے ہیں آپ ارادہ بناتے ہیں تب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں آپ حرف کے بارے میں صحیح سے سمجھتے بھی ہیں تو یہاں پر محرک کے لیے شعور اور ارادہ ہے تو یہاں پر بھی خارج سے مستفاد نہیں ہوا محرک بلکہ خود داخل جسم ہے اور اس کے لیے شعور اور ارادہ ہے تو اب اس محرک کی بنا پر جو حرکت ہمارے جسم کو حاصل ہوئی یہ حرکت حرکت ارادیہ ہے اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَنَقُولُوا اَيْضَنَ ہم یہ بات بھی کہیں گے الحرکت ذاتیہ اما طبعیتن حرکت ذاتیہ یا تو طبعیہ ہوگی یا قصریہ ہوگی یا ارادیہ ہوگی دلیب لئن القوة المحرکہ کیونکہ حرکت دینے والی طاقت اما ان تکون مستفادتاً من خارج او لا تکون یا تو خارج سے حاصل ہوگی یا خارج سے حاصل نہیں ہوگی فَإِن لَمْ تَكُن مُسْتَفَادتاً من خارج اگر وہ خارج سے مستفاد نہ ہو فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شُعُور تو یا تو اس کے لئے شعور ہوگا او لا یکون یا شعور نہیں ہوگا فَإِنْ قَانَ لَهُ لَهَا شُعُورٌ تو اگر اس کے لئے شعور ہو فَيَلْحَرْكَتُ الْإِرَادِيَا تو اسی کا نام ہے حرکت ارادیہ یہ حرکت ارادیہ ہے وَإِنْ لَمْ يَكُن لَهَا شُعُورٌ اور اگر اس کے لئے شعور نہ ہو فَهِيَلْحَرْكَتُ الْتَبْعِيَا تو وہ حرکت ارادیہ ہے وَإِنْ قَانَتْ مُسْتَفَادتاً من خارج اور اگر وہ قوت محرکہ خارج سے مستفاد ہو تو اس کی بنا پر جو حرکت ہوگی یہ حرکت قصریہ ہوگی فَهِيَلْحَرْكَتُ الْقَصْرِيَا یہ حرکت قصریہ ہے تو پیارے بچوں آپ نے حرکت کی حرکت کے بیان میں یہ فصل سنی حرکت کے اقسام سنیں حرکت کی تعریف سنیں اور حرکت کے مقابلے میں جو سکون ہے اس کی بھی تعریف سنیں تو حرکت کے کتنے اقسام ہوئے دھیان سے سننا دھیان سے یاد کرنا کتاب سے ہماری آرڈیو کو سن کر کتاب سے ملان ضرور کریں یاد کریں آج اپنی گفتگوئی پر ختم کرتے ہیں